بزر نور میں جلوہ فرما خطبہ و سورہ علیہ السلام ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشریف فرما جملہ مزرگوں نوجبانوں عزیز بچوں جلسے کے حاشیے پیٹ پیٹ کے سننے والی خواتین اسلام مار بہنو السلام علیہ وآلہ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہو ونسلیم ونسلیمو علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ وآلہ وسلم لائے مبارک بات ہیں آپ سبھی حضرات کہ آج کی اس معظم مکرم اربابی علم وآلہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے پیٹ کے لئے ہمارے بزرگ خطبہ وشورہ سے اچھی خطابت اور شاعری کو سماد فرما رہے ہیں یہ بار بار کیا بہر رہا ہے وہ بھی کہ رہا ہے کہ میرے بارے میں کچھ لوگوں کو بتا دی اچھا با 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 کیا کہنے لفظوں کے آنپان سمجھتے ہیں مصطفیٰ یعنی کی حرزبان سمجھتے ہیں مصطفیٰ کیا کہنے نبی کی ماں فیلم میں وہ بلا رہا ہے کہ یہ لوگ بھی کھانا کھائے ہیں حاضر ہیں ہم بھی بھاگے نہیں ہیں ہم بھی ہاتھ ادا کر رہے ہیں اب بھی بتا دی چیز دیکھئے اب ادھر سے لوگ کھانا کھانا بھاگا ہوں تو بھاگ ہی جا بھاگنا ہے ہاں رہے گا لیکن ایک چیز جانئے اس سے نفرت کیوں ہیں وہ ناپاگ ہے نا بھائی وہ ناپاگ جان گا ان کی بہت ساجہ خاصلتیں بری ہیں لیکن اس کے اندر ایک صفت اچھی ہے ایک بہت بڑی خوبی ہے اس میں وہ خوبی کو آپ جانتے ہیں میں تو اکثر کہتا ہوں کہ جو اس کے اندر خرابی ہے وہ تو ہے ہی ہے لیکن جو اس کے اندر خوبی ہے اگر وہ خوبی انسان کے اندر آ جائے تو کبھی بھی بھائی بھائی میں جھجڑات بھی ہو سکتا ہے کبھی باپ بیٹے میں تنازوں پیدا نہیں ہو سکتا ہے وہ خوبی کیا ہی آیا ہے ابھی دیکھئے جناب محمد منظور صاحب سمر فرسندین صاحب زہور صاحب ان لوگوں نے ان کے گھر والوں نے سبوں کو دعوت دی ہمیں آپ سبوں کو کھانا کھلائے ہیں اب لوگ کھانا کھائے کی نہیں ہیں ریبولین بھائی کھائے ہیں کھانا کھلائے ہیں کھانے کے لیے جب سارے لوگ بھائٹ چکے تھے ان کی دعوت پر آئے بیٹے پلے لے لگ گئی اس میں چاوہ نوٹی سبجی گوشت سو ربے پڑ گئے ہیں اب ہم ہم کھانا ہم اور آپ اسی میں سے ایک آدمی جو ہے وہ بھی وہاں پہ بیٹا ہے وہ بھی کھانا شروع کر رہا ہے ایک آدمی لو اگر ہر کوئی آدمی آ کر کے کہہ دے ہیں کہ تم کو کس نے دعوت دیا ہے جناب محمد صاحب دعوت دیئے تھے کمردین صاحب آئے کہ تم کو کس نے دعوت کیا ہے کیوں آگئے ہیں بھگو 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 آپ کپ کپ سامنے پلے میں کھانا رکھا ہے اور اگر آپ کو اسی حالت میں لوگوں کے سامنے اٹھا دیا جائے تو آپ کو بھارا بیٹھ کے کھائیے گا ری بھگو میں کھائیے گا کیا کہ یہ گا کہ جیب بیالج رہے گا وہ ہی کھائیے گا ہے نا یہ شرم ہوگا تب ایک کھائیے گا اتنی پیج دیتے کیا مجھ کو ایک مجمع میں اتنی پیج دیتے کیا ا hoard کر کے چلا جا 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 جائے اب جناب منخل صاحب کو پتا چلا کہ نہیں میرے بھائی نے اسے بھگا دیا اب جناب منخل صاحب بہنچچے دعوت میں نے دیتے کیا میں نے دیتے، انہوں نے غلق گل کیا میں ماں بھی چاہتا ہوں چلئے کھانا کھا لی جائے کیا کہا رہا چل کھل جائے بھاگتا ہے کیا بھاگتا ہے کہ بھائر ماں بھی چاہتا ہوں چلئے کھانا کھا لی جائے یہ دفعہ لٹھییا ایک بھی حبیت سے ہی نہیں رہے اتنے لوگوں کے سارے نے بیزیتی کیا ہے جناب مغرور صاحب اگر پہنچ گئے صدر صاحب کے پاس سگریٹر صاحب کے پاس چلئے ہمارے بھائی میں گھر والے میں نے گلتی کر دیئے میں ماں پی چاہتا ہوں ان سے منع کر کے لے آئے اور سادار سگریٹر پہنچ گئے بھائی گلتی ہو گئے چلیئے کھا لیجئے کیا کہیے گا کہ سادار ہاں اپنے جگہ پر رہی ہے سگریٹر ہاں اپنے جگہ پر رہی ہے دماغ میرا مطبخلائی ہے اتنی بیجتی کیا ہم جا ہی نہیں سکتے ہیں آئے گا لیکن ایک چیزی ہی دیکھیں ایک روٹی کا ٹکڑا لیجئے دور میں کتا ہے اور اس کو بھی ٹھیک میمت مولیے ہندی بھی وہ سمجھتا ہے وہ ہندی سمجھتا ہے روٹی کا ٹکڑا لیجئے اور اس کے بعد وہ اس کو کہیے لوگ لوگ ہندی سمجھتا ہے لوگ اس کے بعد وہ آئے گا وہ آئے گا دوٹے بھی روٹی کا ٹکڑا دیتے بھی آئے گا روٹی ٹکڑا آپ کمین پر ڈال دیجئے پہل میں چھڑی گندہ رکھے رہی ہے اور جیسے وہ اپنے چکڑے پر موہ ڈالے ویسی ایک گندہ اس کے پیت پر لگائے گا وہ ٹکھائے گا وہ بھاگے گا لیکن وہ جواب دے گے وہ بھی ہندیئے میں جواب دے گا آپ لوگ کر کے بلائیں وہ بھی ہندیئے میں جواب دے گا کیوں 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 منعہ مرہاں جوں مجھے بھولت ہمتی ہے کیوں 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 کرتے ہی میں جائے گا وہ جائے گا وہ ذوات یہ ہے کہ جائے گا ہے اور دور تک نہ جانتے ہیں وہ حضرت دشریف یہ جانتے ہیں اوہہہ اسدی دیر میں آہی جائیں گےでも آپ لوگ کھانا کھا چکے ہیں آپ لوگ کھانا کھا چکے ہیں آپ لوگ کھا لیے اور ہمارے کچھ حضرت INho durability کھانا نہیں کھا تک کھانے جا رہے ہیں مجھاست میں آپ لوگوں جانتے ہیں آپ لوگ ان کے ساتھ نہیں جائے گا میری دس ملین درتگو hrdi گھتوں سننے کیا گا ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ ہمارے بھائی کی کرم فرمائی آپ سب کی کرم فرمائی ہوگی تو چالیں گھنٹا گھنٹا کتنا ہو گیا دیو گھنٹا یہ تقریر ہمارے گنٹا کی طرح خش دے جائے خش دے جائے تو جتنی لگتا تقریر آپ پیامنا چاہتے ہیں جتنی دیر تک آپ پیامنا چھ entrہا ہے اتنی دیر تک انشاء اللہ سبحانو کالکل سننے کے لئے تیار ہیں سننے کے لئے تیار ہیں بولے یا رسول اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ کہا تو میں کیا کہہ رہا تھا وہ بھی ہندی میں جواب دیتے ہوئے سوال کرتے ہوئے چلا جائے کیوں 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 اب پور بانگ دیا اور پھر اس کو جب وہ کیوں کیوں کرے اور آپ پھر ہی وہ ہندی میں سوال کر دی دی لو پھر دو مرزبہ کر دو لو وہ فوراں پھر وہ بھاگ رہا تھا کیوں کہہ رہا تھا کیوں کی بولی بن کیوں کی بولی بن وہ پھر پھلت کے آئے گا اور وہ پھر دوبارہ پھلت کے آ جائے آپ کے پاس روٹی کچھ پڑا دیکھ کر کرتے وہ سارا درد ایک ام اکم بلائے چوٹ لگی تھی دوبارہ آپ نے اسے پیار سے پھلتیا لوگ بلالیا ہے تو وہ سارا درد بھول جاتا ہے اور پھر آ جاتا ہے یہی میرے پھرگانے تین فرماتے ہیں کہ کچھے کے اندر ایک ایسی صفت ہے اگر وہ صفت انجزان میں ہو جائے کہ بھائی بھائی میں جھگرہ ہو گیا ہے اگر بھائی ملے کو تیار ہے بھائی چچا بھاتیجے میں تنازو ہو چکا ہے اگر بھاتیجہ ملے کو تیار ہے پھلے پھلے میں لڑائی ہو چکی ہے اگر سینہ سینہ ملانے کو تیار ہے اگر بھلا بھلا ہے تو تم مل جاؤ جانور تو پورا ہے لیکن اس میں ایک اچھی صفت ہے وہ صفت کو آپ نہ لو تیری دنیا بھکا میاں تیری آخر بھکا میاں نا رائے تبی ایسے نہیں اس پھے تو اس کا ازہار ہونا چاہیے آپ کو چہرے سے بیوہ بمار ہونا چاہیے اپنے سینے کو پنا لو اپنے آقا کا مزار سر کو گھومت آت کو مینار ہونا چاہیے نا رائے تبی نا رائے سلام اللہ تعالیٰ ہم سب ہم کی کمائی میں برکتیں آتا تھا ماشاءاللہ یہ دیکھیں ہمارے حضرت اللہ جسیم الدین بلکل بلکل میرے بار میں کوئی بھی جا سکتا ہے میرے بار میں کوئی روک نہیں اور کس کو روک پائیے گا جانے والے کیوں روک پائے گا کوئی روک پائے گا جو جانے لگے گا لاکھ کوشش کی جئے بڑا سے بڑا بھیے کی آدمی بھیے کی ہو چل میں لے جائیے ایسے بکنے والا جانے والے کیوں روک پائے گا ہمارا کوئی نہیں روک پائے گا جائیے یہ خانہ تراؤن شنو اب کی سوچے گے گا ہمیشہ کے لئے چلیے گا ہم تو آپ کے امام میں ہیں چلیے اللہ سلامتی اطاف رمائے اور ان کے امامت کو قائم و دائم رہنے لیکن ان کے بعد جگہ کا خانی ہوں گی حضرت ہم کو معظم میں رکھیں گے کہا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ جو امام کہ لوگ کافی انزل کرتے ہیں تو ہم کی کمزگم معظم کبھی رہیں گے کمزگم ماری بھی انزل ہوگی ہے لوگ سارے لوگ استقبال کر رہے ہیں کہ اوڑ کر کے استقبال کرتے ہیں ماشاءاللہ آپ لوگ کے حسنے کو اللہ سلامتی اطاف رمائے ماں یہاں سے تقریر شروع کروں شروع کروں ابھی تو ہم صرف آپ لوگ کے ماحول کو دیکھ رہے ہیں ماحول کو شروع سے دیکھ رہے ہیں بہت اچھا ہے بہت اچھے سے سن رہے ہیں ایک بھلیاں جا رہا ہے ایک مرتوہ دیکھا 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 دیکھ تاکہ ہم کو یہ نہ لگے کہ ہم نے اس کو دیکھا نہیں اور بیچارہ چل بسا اللہ سلامتی عطا فرمائے سیدنا مصفیعنا و حبیبنا مولانا محمد باری مسلم صلو علیہ السلام علیکہ حبیبی آلہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش نصیب ہیں وہ مرہور مخبور جناب محمد صدیق صاحب بہت خوش نصیب ہیں بہت مقدر کا وہ سکندر ہیں کہ آج وہ دنیا میں تو نہیں ہیں لیکن ان کے دیچے ان کے نام کا تذکرہ کرتے نظر آ رہے ہیں خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جن کی اولاد ماں باپ کے گزر جانے کے بعد ان کا ذکر کر رہے ہیں ان کو یاد کر رہے ہیں ان کو اسالے سواب کر رہے ہیں چاہے دسوے کے شکل میں ہو دیجے کی شکل میں ہو جزوے کی شکل میں ہو چالی کی شکل میں ہو شخماہی کی شکل میں ہو برسی کی شکل میں ہو یہ چالی آج کے میں باپ کی محبت میں صاحب فینا نے تمام انسلام کیا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتا ہے ویسے سنیے باپ کی محبت میں نبی کے نام کا جلسہ سجایا بچایا بسایا ہے باپ کیا کا مرتبہ کیا ہے میرے آخا مدنی داتا جنابِ اخدید مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ماں جنت ہے اور باپ باپ جنت کا دروازہ باپ رسول سے بلے باپ جنت کا ماں جنت ہے اور باپ جنت کا ہاں ماں جنت ہے باپ جنت کا دروازہ ہے تخریر تو بارہاں سنتے ہیں اور یہ علماء بار بار اس بات کو بتاتے ہیں ہر جلسے میں ایک نئے علیہ وآلہ وسلم کو بتاتا ہے کہ ماں جنت ہے تو باپ جنت کا زور سے بلے باپ جنت کا یہ تو سارے لوگ جانتے ہیں اور جاندوش کرتے بھی وہ کام کر بچھتے ہیں ایک آدمی ایسائی صوبہ صویرے اپنے باپ کو اپنے باپ کو ایک بیٹا جو آج ہو رہا ہے ایک بیٹا اپنے باپ کو صوبہ صویرے تھوڑا مڑا اپنے رہا تھا پیت پر دردہ دھت مار رہا تھا کسی علم سے ملقصات ہو گئی علم صاحب نے پھنچا ارے بے کو اس باپ اسے تو کیوں مار رہے ہو میں پتا نہیں ہے یہ باپ جنت کا دروازہ ہے باپ تیرے لئے دروازہ ہے مولائیدیت مولانا صاحب مولائیدیت چھوٹ کر رہے ہیں مولائیدیت دروازہ تیڑ ہو گیا دروازہ تیڑ ہو گیا ہم مولانے تو مسلمان ہے یادین مسلمانے بھی تو بڑی ہے دروازہ تیڑ کر رہے ہیں بڑی ہے دروازہ تیڑ کر رہے ہیں اگر مہ باپ تیرے دلیا میں زندہ ہے تو ان کی خدمت کر کے جنت کو زند کرو مہ باپ تیرے دلیا میں نہیں ہے تو ان کے نام اچھا کام کر دے تو جنت میں آپ مہ باپ اگر مہ باپ آدمی دیکھئے جب تل مہ باپ زندہ ہیں جب تل لو اس کی قدروں قیمت کو نہیں سمجھتے ہیں جب مہ باپ زندہ ہیں مہ باپ پوڑے ہو گئے تو اس کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی ہے اتنے قدر و قیمت کی سمجھتے ہیں لیکن میں اس سے کہتا جس کے ماں باپ دنیا میں اس وقت موجود ہیں وہ بھی سنیں اور جن کے ماں باپ اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہے دنیا سے رزت ہو چکے ہیں زمین کے اندر تشریف لے جا چاہے ہیں وہ بھی سنیں کہ دیکھیں جس کے ماں باپ نہیں ہیں وہ غورتے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچیں کہ آج ماں باپ نہیں ہیں تو بتائیے انہیں جاں درد ہو رہا ہوگا کئی سال لگ رہا ہوگا ماں باپ ہوتے آج میرا دھر رونک ہوتا لیکن جب ماں باپ دنیا میں موجود رہتے ہیں تو کبھی ٹائم پر نہ ہم کھانا دیتے ہیں نہ ٹائم پر ہم پانی دیتے ہیں نہ ٹائم پر اس ٹھندگ میں اسے گرم پانی کا انتظام کرتے ہیں ماں جہاں پڑی ہے پڑی ہے باپ جہاں پڑا ہے پڑا ہے لیکن ایک تھک مصلہ ضرور ہے حضرات ایک بہت بڑا دیکھئے گا جب تک ماں باپ ہوتا چل کر رہے ہیں تک تک ہمیت نہیں ہے اور اگر کہیں باپ یا ماں بیسٹر پر پڑ گئے اب کھانا پانی بھی بہت کم لہتے برابر نہیں کھانا پینہ بھی بند ہونے لگا ہے زبان بند ہو جھو گی ہے اور سارے رشتے دار میں شبر پھائل جاتی ہے بیٹا پانارس میں دلی میں مومبی میں کرنا ٹھڑا میں ہے خبر پھل گئی خبر موج گئی کہ باپ بہت جو ہے آخری سمیں ہیں اور وقت بیٹا وہاں سے چلتا ہے وہاں سے بیٹیاں اپنی سوسرال میں ہیں وہ بھی آتا ہے سب لوگ آئیں گے تو دیکھئے گا کہا ہے کہ کھانا پینہ حلقہ پھلکہ ہے رشتر پر پڑا ہوا ہے بڑھا اب دیکھئے آنے والا آرہا ہے دمہ دارہا ہے بیٹا آرہا ہے کہاتا ہے تو بیٹا اوہ رس ملائی دے کر کے آئے گا اور کہے گا اس کے بعد پہلانے کے لیے رس ملائی کر دبہ سے کھیر لے کر کے چلا جاتا ہے اور کیا کہتا جاتا ہے بپا بپا ہم احلا کے بکا لے بپا ہم احلا کے لے کو کو باپ کیا آیا ہے وہ تو خالی دیکھ رہا بکا رہا مو تو چلنے رہا مو تو چلنے رہا لے بپا لے بپا کھا 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 اب کیا جائے گا ہانیل کس وقت اس وقت حکومت فکوڑیوں بازار سے لائے نہیں کھلایا بازار سے لائے لے کے بھی آتا تھا ایک دن کنارے کنارے لے کے جاتا تھا اور احیطہ سے گھر میں اپنا کھٹھوی میں لیا اور اندر جا کر کے ڈال دیا اس کے بعد باپ دروازے پر کھونک کر رہا کوئی چنسہ پھکیم نہیں ہے اب بچالہ جنہوں سب بنگل میں آیا اس کے بعد میں رسمانائی لے کے دیر آئے تو ہم مجد آئے کے وہ تو جان رہا ہے جب کھانے لائے سے تم کھلے بھی نہیں کیا اب کیا کہا ہے دابا دابا ہے اوہ بیٹل سے ملائی والا رسماللہ لے کر کے آتا ہے اس کے بعد میں دابا ہم کو پہچانتے ہیں ہم کو پہچانتے ہیں برا مانے مانے کہتا ہے تم کو نہیں پہچانے گے تم ہی تو کرجوا میرا پائنگ کیا تھا بیٹی کے ساتھ میں سب جمیل کی بکوا دیا تھا تم کو نہیں پہچانے گے کس کو پہچانے گے لیکن برا بول نہیں پاتا جا رہا وہ گھلے گے کیا ادھر جاتا ہے ایک سمدھی آیا ہاں ہاں جی چنو ہے ہم سمدھی ہاں ہم آئندہ سمدھی آیا پہچانے گے پہچانے گے گہر وکھتا تھا بندہ دھروائی آتا سب کو پہچانے گے پہچانے گے پہچانے گے پہچانے گے پہچانے گے پہچانے گے بیٹا تو بیٹا بہو نہ نہ پہچانے گے خبر ہو رہی کہ ہم ساتھ میں آستے آستے چل رہا ہے تب باب سب بہو کے ہاتھ میں دیکھئے کٹوری اور چمات چاہے گے کبھی کبھی ستھے گھر پانی نہ پھلائی ہو سامائیسی کریں ڈال دیا گھر دیا ہمیں دیکھیں اس کے بعد میں آگا کہیں براہ تو ہٹھی آئی حل ہل سی ہٹھی آئی وکہیں ہسری میں یقاع گھ hotel آس ہوگی آگے مات مات چیئے ڈھنڈ ہو رہا اپنے سن لے اکیسے آرے سن آئے گی ہم نے سنے گے سابب میں گھر کا سر پریوار دو دکھی لائیا کسی کے ہاتھ سنے بھی آیا ہم پی آیا تو تک وہ دو سنہ پھی گیا ہاں تک 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 آمچہ نکی ہو گئی زندگی میں کبھی بھر پیٹ کھانا اپنے ساس کو نہیں دیا زندگی میں کبھی بھر پیٹ کھانا اپنے ساس کو نہیں دیا کتنی تقریبیں ہم نے اپنے ماں باپ کو دے اور آخری بات ہمیں میرے دونوں بلا کے کیا تکھنا چاہتے ہو کہ ہمیں ماں باپ کے وفاتہ رہے ہیں یاد رکھو کسلبادو یاد رکھو میرے باپا باتیں ہیں کہ ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں اور جب وہ بچہ ماں کے پیٹ میں جنم لیتا ہے اور جنم لیتے وقت جو سب سب آخری میں جو ماں کو یہ ہڈھڑا تکریم ہونی ہے اگر پیٹ کا پوری بندگی اب ہمیں ہمیں آگے جگہ میں پھلا رہے ہیں پیٹ پیٹ آگے آنسلی دردہ دردہ بدلہ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسرق اعلیٰ حضرت مسرق اعلیٰ حضرت علماء اہل سلط علماء اہل سلط نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسرق اعلیٰ حضرت مسرق اعلیٰ حضرت تمائمی بچے کی عمر میں برکتے رابطے وہ سب سے تابر بہت خیریت سے ہیں مسرق اعلیٰ حضرت یہ سب سے مکیئے ہیں